بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں اپنے چینل مدرز ہیلڈی کچن میں سب دیکھنے اور سننے والوں کو ویلکم کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اللہ کے فضل و کرم سے بخیر و آفیت ہوں گے جی ویورز آج کی ریسپی بریانی لورز کے لیے سپیشل ہے آج ہمارے کچن میں ہیدر آبادی گچے کوشت کی بریانی بننے جا رہی ہے یہ ہیدر آباد انڈیا کی ایک فیمس بریانی کی ریسپی ہے جس کو آج ہم اپنے کچن میں بنائیں گے اور اس میں میں نے جس پوٹ میں بریانی بنانی ہے اسی میں یہ تقریباً ڈیڑھ کلو کے قریب چکن لے لیا ہے اور اس کو پہلے سٹیپ میں ہم یہاں مختلف انگریڈینٹس کے ساتھ چکن کو میری نیٹ کر دیں گے تقریباً تین سے چار گھنٹے کے لیے تو جلیں دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہم ساتھ میں ڈالیں گے اس میں سب سے پہلے ایک پاؤ کے قریب دہی ہے سب سے پہلے یہ چکن میں ایڈ کرتے ہیں اس کے بعد ہی ہرہ دھنیا ہے ہاف کپ ہرہ دھنیا یہاں پہ ایڈ کر دیا پودینہ ہاف کپ اس میں شامل کیا پھر یہ پانچ سے چھے پیاز فرائے ہوئے ہیں اس میں سے ہاف پیاز جو ہے وہ اس میں ایڈ کیا ایک لیمو کا رس بھی جائے گا اس میں اور یہ ہری مرچوں کا ادرک لیسن کا پیسٹ ہے جس میں ایک بڑا لیسن دو اینچ کا ٹکڑا ادرک کا اور پانچ سے چھے ہری مرچیں میں نے پیسٹ پنا لیا ہے یہ بھی اس میں ہم ڈال دیتے ہیں یہ وہ آئل ہے جس میں میں نے پیاز فرائے کیا تھا یہ تقریبا ایک کپ کے قریب آئل ہے اس میں سے ہم پونا کپ جو ہے وہ آئل بھی اس میں مکس کریں گے 1.5 ٹیبل سپون نمک 1 ٹیبل سپون سرخ مرچ 1 ٹیبل سپون ہلدی زیادہ جائے گی 1 ٹی سپون کٹیو لال مرچ 1 ٹی سپون زیرا ثابت ہے 1 ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر ہے اور 1 ٹی سپون گرم مسالہ ہے جی چھے سے ساتھ سبز لائچی کو میں نے موٹا موٹا کوٹ کے یہاں رکھ لیا ہے یہ ہیدر آبادی بریانی کا ایک سپیشل انگریڈینٹ ہے جو لازمی اس میں ڈلتا ہے کیونکہ ہم اس میں ڈال کے اور ہاتھوں کو اچھے طریقے سے دھو کے اس کو میرینیٹ کرتے ہیں تین سے چار گھنٹے کے لیے جی کرنل باسمتی کے چاول ہیں یہ ایک کلو ان کو دھو کے اور آدھے گھنٹے کے لیے بھگو کے میں رکھ دیتی ہوں اور پیرالل میں میں نے یہ چولے پہ چاولوں کا پانی چاول بوائل کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے اس میں جو ہم نے مسالے ڈالنے ہیں یعنی ایک ٹی سپون جو ہے وہ ایک پاؤ چاولوں کے حساب سے ون ٹی سپون زیرہ ثابت تین سے چار سٹکس ہیں دارچینی کی دو تیز پات ہیں دو بڑی الائچی ہیں چار سے پانچ سبز الائچی ہیں اور یہ دو پھول میں نے بادیان کے لیے ہیں اور یہاں لونگ میں نے چھ سے ساتھ لونگ اور دس سے بارہ دانے میں نے کالی مرچ لی ہیں یہ سارے مسالے بھی ہم اس پانی میں مکس کر دیتے ہیں جس میں ہم نے چاولوں کو بوائل کرنا ہے دو ٹی سپون کے قریب میں آئل بھی ایڈ کر دیتی ہوں اس میں اور پھر جیسے ہی پانی بوائل ہوگا ہم اس میں یہ چاول ایڈ کر دیتے ہیں اور ان کو بس ایک دفعہ اس طرح مکس کر دیا اب آگے کے پروسیجر میں میں نے یہ تبوے کے اوپر وہ مرینیٹ کیا ہوا چکن کا پوٹ بھی رکھ دیا ہے اور ہم نے کرنا یہ ہے کہ 50% اپنے چاول جب ہمارے کک ہو جائیں گے تو ہم ساتھ ساتھ یہاں تہیں لگائیں گے مرینیشن آپ کے سامنے ہے چکن کی دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا ہے اور یہاں پہ الکی آنچ پہ میں نے یہ چکن رکھ دیا ہے یہ دیکھیں چاول کو ہاتھ میں لے کے مسئلیں تو یہ تین سے چار ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتا یہ 50% کوک ہو جکا ہے اب ہم جو پہلی تیہ لگائیں گے چکن کی اوپر وہ یہ 50% کوک چاولوں کی لگائیں گے تاکہ باقی چاول پھر گوش کے ساتھ یہ پکیں گے فرائے پیاز ڈال دیا اوپر یہ پدینہ تھوڑا سا اس میں ایڈ کر دیا تھوڑی سی ہری میرچیں کٹی ہوئی ہیں وہ بھی اس میں ڈال دی تھوڑا سا سبز دھنیا ڈالا اور یہ آئل جو ہم نے ریمیننگ تھا اس میں سے دو ٹیبل سپون میں آئل کے بھی ڈال دیتی ہوں زردہ رنگ میں نے ہاف کپ دودھ میں مکس کر یہ رکھا ہوا ہے یہ بھی اس میں تھوڑا سا ڈال دیا اسی طرح سے تین چار لیئرز ہم جو ہے وہ یہ ہیدرابادی بریانی کا ایک سٹائل ہے کہ اسی طرح سے ساتھ چاول اگلتے اور ساتھ ساتھ ان کی تہیں لگتی چلی جاتی ہیں اور لاسٹ میں ون ٹی سپون کیوڑا واتر بھی لاسٹ میں یہ ایڈ کر کے موٹے کپڑے سے دم پہ رکھیں گے پانچ سے آٹھ منٹ تیز آنچ پہ رکھیں گے پھر پانچ سے آٹھ منٹ آنچ میڈیم کر دیں گے اور جب سائیڈ سے ہمیں سٹیم اس کی باہر نکلتی ہوئی محسوس ہو تب ہم اس کو لو فلیم پہ بیس سے پچیس منٹ کے لیے دم پہ رکھیں گے تو یہ تقریباً پینتیس سے چالیس منٹ کا دم ہوگا یہ بریانی ہماری بلکل ریڈی ہے اور بہت اچھی سی اس میں سے خوشبو آرہی ہے اور یہ سرک کرنے کیلئے بلکل کو اس کی لکھ سے ہی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنی ٹیسٹی بنی ہے اور اگر ایسی بریانی ہو تو انسان باقی لواز مات کو بھول جاتا ہے اور بریانی کے ساتھ بس بریانی ہی ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کوئی چیز مزید اس کے ساتھ سرف کرنا جائیں اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کرنا مد بھولیے گا اور میرے چینل پر اگر آپ نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ نیکس ٹائم ہم پھر ایک ٹیسٹی ریسپی کے ساتھ مل سکیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ